بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قیدہ میں آج کا سبق ہے تختی نمبر اکیس تختی نمبر اکیس اس تختی میں حروف مقتعات بتایا گیا ہے اور حروف مقتعات کی مشکرائی گئی ہے یہاں پر جو یہ حروف رکھے ہوئے ہیں اسے حروف کہتے ہیں اور حروف مقتعات کہتے ہیں حروف تو آپ سمجھتے ہیں اور مقتعات کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر کر پڑھے گئے حروف حروف مقتعات کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پڑھے گئے حروف تو یہاں پر یہ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پڑھا گیا ہے جیسے علیف کو علیف پڑھا گیا ہے لام کو لام پڑھا گیا میم کو میم پڑھا گیا تو یہ سب ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے گئے ہیں جبکہ اگر یہ حروف مقتعات نہیں ہوتا تو اس کو علم پڑھتے علم پڑھتے علم کو آ پڑھتے لام کو لا پڑھتے میم کو ما پڑھتے اس طرح پڑھتے لیکن حروف مقتعات میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہر حرف کو اس کے پورا پورا عدا کرتے ہیں اس وجہ سے ان حروف کو حروف مقتعات کہتے ہیں تو چریہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھیں تختی نمبر اکیس حروف مقتعات الف لام میم دیکھیں یہ الف ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اگر کوئی حرکت اس کے اوپر حرکت ہوتی تو پھر یہ الف نہیں ہوتا یہ حمزہ بن جاتا اس وجہ سے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے اور لام کے اوپر دیکھئے مد ہے تو لام کو کھیچیں گے تین چار الف کے برابر چار سے پانچ الف کے برابر کھیچنا ہے کھیچ کر میم میں ملانا ہے میم میں تشدید ہے تو لام کو میم میں ملانا ہے اور میم میں غنہ کرنا ہے کیونکہ مشدد ہے تو غنہ کریں گے اس کے بعد پھر کھیچیں گے کیونکہ مد بھی ہے تو اس طریقے سے پڑھیں گے اس طرح لام کو کھینچنا ہے کھینچ کر میم میں ملانا ہے میم میں پھر غنہ کرنا ہے پھر میم کی مد کو کھینچنا ہے الیف لام میم الیف لام میم یہاں پر بھی الیف میں کوئی حرکت نہیں ہے کیونکہ الیف ہے اگر حرکت ہوتی تو پھر یہ حمزہ ہو جاتا الیف نہیں رہتا تو الیف میں کوئی حرکت نہیں ہے یہ مد یہ لام میں ہے تو لام کو کھینچنا ہے چار سے پانچ الیف کے برابر کھینچ کر میم میں ملانا ہے اور پھر میم میں غنہ کرنا ہے کیونکہ میم مشدد ہے پھر میم کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے پھر سود کو بھی کھینچنا ہے سود کو پور پڑھنا ہے اور کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی مد ہے تو الف لام میم صاد یہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے لام میں مد ہے لام کو کھیچیں گے اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو ایک حلیف کے برابر کھیچیں گے اور را کو پور پڑھیں گے الف لام را الف لام را یہاں پر بھی الف میں کوئی حرکت نہیں ہے لام کو کھیچنا ہے تین سے چار الف کے برابر یا چار سے پانچ علیف کے برابر کھیچنا ہے اس کے بعد میم میں ملانا ہے اور میم مشدد ہے تو غنہ کرنا ہے پھر میم کو پھر کھیچنا ہے کیونکہ میم کو اوپر مد ہے چار سے پانچ علیف کو برابر کھیچنا ہے تو را کو ایک علیف کو برابر کھیچنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے اور پور پڑھنا ہے را کو دیکھئے کاف میں مد ہے تو کاف کو زیادہ کھیچ رہے ہیں اور ہا اور یا یہ دونوں میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک علیف کے برابر کھیچنا ہے اور عین کو زیادہ کھیچنا ہے عین میں مد ہے اور عین کے آخر میں اخفہ ہو رہا ہے یہ اخفہ ہو رہا ہے تو وہاں پر اخفہ بھی کرنا ہے ایک علیف کے برابر پھر سود کو کھیچنا ہے کھیچ کر پڑھنا ہے اور پور پڑھنا ہے سود کو اور آخر میں سود کے آخر میں دال قلقلہ ہواں پر ہوتا ہے اس طرح آخر میں جنبی شوگی ڈال میں یہ تغا اور ہا دونوں میں کھڑے زبر ہیں تو ایک علیف کے برابر کھیچ رہے ہیں تغا کو پور پڑھنا ہے یہ تغا کو پور پڑھنا رہے ہیں اور ایک علیف کے برابر کھیچ رہے ہیں کیونکہ کھڑا زبر ہے سین کے اوپر مد ہے تو اس کو تین سے چار علیف کے برابر کھیچیں گے اور اس کے بعد میم میں ملائیں گے اور میم میں مشدد میم تو غنہ کریں گے اس کے بعد مد کیوں کھیچیں گے تو سین تو بے کھڑا زبر ہیں تو کو ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑھیں گے اور تو کو پور پڑھیں گے سین کو زیادہ کھیچیں گے مد ہے تو سین یا سین یا میں کھڑا زبر ہے یا کو کم کھیچنا ہے سین کو زیادہ کھیچنا ہے یا سین سوڈ سوڈ کو پور پڑھنا ہے اور کھیچنا ہے اور آخر میں قلقلہ سوڈ حامیم حا دیکھیں حا کو خلق سزا کرنا ہے اور کھڑا زبر ہے تو ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑھیں گے میم کو زیادہ کھیچیں گے میم میں مد ہے حامیم حامیم عین سین قوف حا کو خلق سزا کرنا ہے ایک علیف کو برابر کھیچ کر پڑھیں گے میم کو زیادہ کھیچیں گے اور عین دیکھیں عین کو زیادہ کھیچنا ہے مد ہے اور اس کے آخر میں اخفہ ہو رہا ہے عین عین اخفہ ہوگا سین اسی طریقے سے سین میں بھی اخفہ ہوگا آخر میں سین قوف قوف کو پور پڑھنا ہے اور کھیچنا ہے حامیم عین سین قوف 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 کو پور پڑھنا ہے نون 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 کو کھیچنا ہے تو اس طریقے سے اس تختی کو پڑھنا ہے موسیقا فی ڈیلی سی لَجْلی سی موسیقا موسیقی